السلام علیکم ڈاکٹر ویل سکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ چیزیں جو کہ ہماری کڈنی کی صحت کو افیکٹ کرتی ہیں اس کی ایک لمبی فہرست ہے آج ہم ڈسکس کرتے ہیں سموکنگ سگرٹ پینا کس طرح کڈنی کو افیکٹ کرتا ہے سگرٹ میں آپ کو پتہ ہے تقریباً پچاس سے زیادہ کیمیکل ہوتے ہیں جب آپ سگرٹ کا دھوان اپنے جسم میں لے کر جاتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کو جو فیلنگ آتی ہے وہ ہے نکوٹین کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ایک زندہ انسان محسوس کرتے ہیں اس ٹیمپریری مزے کے ساتھ آپ تقریباً پچاس یا اس سے زیادہ زہریلے مواد بھی اندر لے کر جا رہے ہیں یہ زہریلے کیمیکل جا کے آپ کی بلڈ ویسلز کو ڈیمیج کرتے ہیں جو ہمارے خون کی شریعانے ہیں ان کی لائنوں کو جا کے اس طرح ڈسٹروئے کرتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ بڑے بڑے پلیکس بننے شروع ہو جاتے ہیں بلڈ ویسلز زیادہ سخت ہونی شروع ہو جاتی ہیں ان کی لچک یا فلیکسبلیٹی کم ہو جاتی ہے ان کا لیومن یا دائرہ کم سے کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈیفرنٹ آزاں میں بلڈ سپلائی میں کمی آ جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہر آرگن کا فنکشن ڈسٹرب ہوتا ہے برین میں یہ سٹروک کراتا ہے دل کے معاملے میں یہ ہارٹ ٹریک کی وجہ بنتا ہے اور کڈنی میں یہ سب سے زیادہ ڈیمیج کرتا ہے کڈنی فنکشن کو افیکٹ کرنے کے لیے کڈنی کیونکہ باڈی کا فلٹریشن پلانٹ ہے اور اس میں بلڈ سپلائی بہت ضروری ہے اس بلڈ سپلائی میں کسی قسم کی ڈسٹربنس بھی کڈنی کے فنکشن کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے سموکنگ کے ذریعے یہ بلڈ ویسلز ڈیمیج ہوتی ہیں اور کڈنی فنکشن کو افیکٹ کرتی ہیں اور لمبے عرصے تک سموکنگ کی وجہ سے کڈنی فنکشن بعض اوقات پرمننٹ طور پر ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اگر آپ اپنی کڈنی کی صحت کا حیال رکھنا چاہتے ہیں تو سموکنگ کو بند کرنا سب سے بڑا ایکشن ہے جو آپ اس سلسلے میں لے سکتے ہیں آئی ہوب یہ انفرمیشن آپ کی کڈنی کو صحت مند رکھنے میں ہیلپ کرے گی آپ نے کومنٹس ایکسپینینس اپینینز روش شیئر کیا کریں آج کے لیے اتنا ہی ڈاکٹر ویزا کا اللہ حافظ